السلام علیکم ڈیئر ویورز آج کی ویڈیو میں ہم ایک گھر بنائیں گے اور روڈ بنائیں گے اس کے ساتھ گھر ہمارا بلکل آج سمپل ہے بلکل آسان ہے اس کے لئے ہم نے پہلے ایک چار ڈبے بنانے جسے ہم چار کونے یعنی کہ چاروں سائٹ سے اس کی جو دیوار ہوگی وہ بلکل برابر ہوگی یعنی کہ نیچے والا حصہ اور اوپر والا حصہ اس میں صرف ہم نے سائز کا دھیان رکھنا ہے دھیان بھی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے بس چار ڈبے بنانے یعنی چار لائنیں بلکل برابر میں ہو اور اس کے اوپر اس سے چھوٹا سا ایک ڈبہ ہم نے بنانا ہے اور یہ ساتھ میں دو انچ چار انچ یا دو سینٹی میٹر جتنا بھی آپ رکھنا چاہیں جس حساب کی آپ کی ڈرائنگ ہو وہ بنائیں گے اور اس کی ایک چھت بنائیں گے بلکل آسان ہے جو اس کی چھت ہوگی اس کو ہم زیادہ بلے کر دیں گے اور نیچے والا جو کمرہ ہے یعنی گھر ہے اس کی جو چھتیں اس کو ہم اوپر والوں کی نسبت ہلکا ڈارک کریں گے پینسل کے ساتھ اس کے بعد کارٹن کے ساتھ اس کو ہم مکس کر دیں گے تاکہ کوئی بھی جگہ ایسی نہ رہے کہ کہیں پہ زیادہ ڈارک ہو کہیں پہ کم ہو وہ برا لگتا ہے کارٹن کے استعمال سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بلکل ہر طرف سے برابر ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ ونڈو کا ہم نے ڈارک کیا ہے ونڈو کے بعد جو ہم نے گھر بنائے اس کی دیوار ہیں ان کو بھی ہلکا ہلکا سا ڈارک کریں گے یعنی بس پینسل کو بلکل نرمی کے ساتھ اس کے چاروں طرف گھما دیں گے تاکہ ڈارک ہو جائے اور کارٹن کی مدد سے پھر اس کو ہم مکس کر دیں گے تاکہ ہر طرف سے ایک بلکل برابر سا وہ ڈارک ہو جائے گا تو اس سے ذرا ہماری ڈرائنگ میں ایک خوبصورتی آ جائے گی یہ بلکل ان لوگوں کے لیے ہے جو ابھی سیکھنا چاہ رہے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ہم ویڈیو دیکھتے ہیں اس میں مشکل ہوتا ہے بنانا نہیں آتا تو یہ بلکل آسان ہے یعنی کہ سٹیپ پہلے سٹیپ پہ بھی کہ آپ نے چار لائنیں بنائی ایک ڈبا بنائے اس پر آپ نے ایک لائن ہلکی سی ترچی کر کے بنا دی تو یہ ہمارا گھر بن گیا اور اب یہ جو میں ڈارک زیادہ کر کے اور اس کو پر کارٹن کا استعمال کر رہا ہوں یہ اس لئے ہے کہ وہ جو میں نے شروع میں لائنیں لگائیتی تو اس لائنوں سے ایک الگ لک نکلتی ہے جیسے اس دروازے کے لائنیں اور جب اس کے ساتھ یہ ڈارک ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک مکس ہو جاتا ہے تو اس میں وہ بچوں والی جو ڈرائنگ ہوتی ہے وہ اس میں نہیں شامل ہوتی نہیں ملتی یعنی کہ جیسے کوئی بلکل بچہ بنا رہا ہو تو اس لئے ہم نے اس کو زیادہ ڈارک کر دیا ہے تو اسی طرح آپ بھی پینسل پکڑیں اور ایک سکیچ بک لیں اور شروع کریں تو امید ہے کہ آپ پہلی نہیں تو دوسری دفعہ میں تو بالکل صحیح بنا لیں گے یہ ہمارا گھر جو ہے وہ تیار ہو گیا اب ہم اس کے ساتھ ایک روڈ بنا رہے ہیں راستہ اس میں بھی یہ ہوتا ہے میں نے پہلے بتایا تھا کہ جہاں سے چیز شروع ہوتی ہے وہاں سے ڈارک ہوتی ہے اور جیسے اس سے دور ہوتی جاتی ہے تو وہ ہلکی ہلکی وائٹ وائٹ یعنی کم اس کو پر ہم پینسل استعمال کرتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے روڈ اونچا ہے اور گھر جو بنایا ہے وہ اس کے بالکل نیچے ہے تو پہلے ہم نے پینسل کے ساتھ اس کو ڈارک کیا پھر کارٹن کی مدد سے اس کو ہم برابر کر رہے ہیں تاکہ ایک اور خوبصورتی آ جائے اور اچھا لگے اور یہ اس کے ساتھ ہی ہم پودے بنائیں گے یعنی جسے جھاڑیاں کہتے ہیں تو درخت کے ساتھ تو اس میں جھاڑی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ چیز ختم ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم زیادہ ڈارک کر دیں گے جہاں سے شروع ہے وہاں سے کم ڈارک یا جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں سے کم زیادہ ڈارک اور جہاں پہ ختم وہاں پہ کم تاکہ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ دو تین جھاڑیاں مکس ہوئی پڑی ہیں اس طرف ہم نے یہ سٹائل بنایا ہے اس طرف ہم نے وہ دوسرا بلکل لمبی والی جھاڑیاں جو ہوتی ہیں جیسے دور کوئی جھاڑی نظر آ رہی ہے تو ہم نے یہ بنا دیا ہے تو بس یہی آج کی پینٹنگ تھی تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اسی طرح کی آسان سی اگلی ایک ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ